بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میاں محمد نواز شریف کا نام نیٹ فلکس کی مووی میں کیوں آیا؟ میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا کہ ان کا نام کیوں شامل ہوا ہے آپ خود بھی چک کر سکتے ہیں چیزوں کو تو ویسے بھی میاں محمد نواز شریف ایسی شخصیت رہے ہیں کہ ان کے نام کی وجہ سے پاکستان کا نام دنیا بھر میں کافی مشہور ہوا وہ پوزیٹیو مشہور ہوا ہو یا نیگٹیو مشہور ہوا وہ ایک الگ بات ہے لیکن بہت ساری جگہوں پر ان کا نام آتا رہا جیسے کہ برطانوی اخبارات میں جو ہے ان کے بارے میں سٹوری چھاپی تھی وہ جو پائیریٹس آف پروپرٹی اس کے علاوہ پھر اور اس طرح کی کچھ ان کے بارے میں چیزیں چھپتی رہی ہیں والسٹیٹ جرنل کے اندر ایک سٹوری چھپی تھی اب راج گروپ والی تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ الیجلی میاں محمد نواز شریف اور ان کے بھائی جو ہیں حکومت میں تھے دوہزار سولہ میں تو کیا الیکٹرک کی جو ڈیل چل رہی تھی شنگرائی الیکٹرک کو بیچنے کی تو اس کے لیے بھی بیس ملین ڈالر جو ہے ایلجلی کیک بیک دیا گیا اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں لیکن یہ جو نیٹفرکس کی مووی ہے دی لانڈرو میٹ جیسا کہ اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ لانڈرنگ یعنی منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے اندر میاں محمد نواز شریف جو کہ بہت سارے لوگوں کے قائد ہیں پاکستان کے سابق وزیراعظم ہیں تو ان کا نام آیا اور اب آپ اس کو عزاز سمجھیں یا باعث شرمنگی سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں وہ آپ کے اوپر ہے ظاہر ہے ہر انسان کی ایک الگ اپنی ایک سوچ ہوتی ہے کسی شخصیت کے بارے میں پرسیکشن ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے ہیرو ہے یا زیرو ہے اب یہ لانڈرو میٹ مووی دوہزار انیس کے اندر نیٹ فلکس پہ ریلیز کی گئی تھی اور اس کا جو موضوع ہے وہ دوہزار سولہ اپریل میں جو پاناما پیپرز آئے تھے بنیادی طور پر وہ اس کا موضوع ہے جو بائیوگریفی ہے اس کے اوپر یہ اب اس فلم کے اندر انہوں نے وہ سارے جو انسیڈنٹس تھے کہ کس طرح یہ فرم جو تھی لاو فرم پاناما بیٹس تھی بسیکلی اور موزیک فرمسکا جو کمپنی تھی اور کس طرح سے دنیا بھر کے کرپٹ پولیٹیشنز جو تھے ان کو اس کے علاوہ جو ڈرگ لاؤٹس تھے اس کے علاوہ بزنس مین اور بہت سارے جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں ہزاروں لوگ تھے جنہوں نے اس لاو فرم کی خدمات حاصل کی تھی اور اپنا پیسہ جو ہے اس کی ٹیکس چوری کے لیے کس طرح سے چھپایا اور جو شیل کمپنیز بنائی گئی تھی کس طرح سے بنائی گئی تو یہ فلم اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزوں کو ایڈریس کر رہی ہے کہ کس طرح سے یہ سارا معاملہ جو ہے پوسیبل ہو سکا بہت سارے لوگوں کے لیے کیونکہ پہلے دنیا کے اندر ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی سوشل میڈیا نہیں تھا ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا ٹی وی چینلز بھی لیمیٹڈ ہوتے تھے اخبارات ہوتے تھے تو لوگوں کو زیادہ زیادہ چیزوں کا علم نہیں ہو پاتا تھا تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جس طرح ہم نے یہ چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں جیسے کہ ایک بہت بڑا ڈبا ہو اور اس کے اندر دس بیس تیس چھوٹے 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 ڈبے ہوں تو اس کو تلاش کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح انہوں نے اس میں دکھایا ہے کہ موزیک اور فونسکا نام کے جو دو شخص تھے انہوں نے یہ جو کمپنی بنائی اور کس طرح دنیا بھر کے لوگ جو تھے جو خاص طور پر کرپ پریکٹیسز کرتے تھے ان کو فسیلیٹیٹ کیا پھر اس فلم کے اندر اور مزید کیا چیزیں ہیں یہ پوری ایک سٹوری آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتا دیتا ہوں یہ جو اس کے سٹیٹس جو ہیں وہ کیا ہے لانڈرومیٹ مووی کا جو ریویو گوگل دے رہا ہے اس کے مطابق آئی ایم ڈی بی پہ جو اس کی ریٹنگ ہے وہ 6.3 ہے کیونکہ ظاہر ہے بائیوگریفی ہے تو بہت سارے لوگ اس کو پسند بھی نہیں کریں گے کہ اس میں کوئی ایکشن نہیں ہے تھرل نہیں ہے سسپینس نہیں ہے اور اس کے علاوہ وہ جو لوگ پسند کرتے ہیں obscenity وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے اور اس کے علاوہ روٹن ٹوماتوز جو ہے اس نے 42% اس کی ریٹنگ دیوی ہے اور اس کے علاوہ میکیٹرک جو ہے اس نے 57% اس کی ریٹنگ دیوی ہے اب اس کی جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہوتی ہے جو ان کا جو ایک کشتی ہوتی ہے بسکلی وہ ڈوب جاتی ہے تو انہوں نے انشورس کروائی ہوتی ہے ایک یونائٹڈ کارپوریشن ہوتی ہے اس کمپنی کے طرف سے تو جب وہ کلیم کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں کہ جی ان کی وہ جو نقصان ہوا ہے اس کا کلیم کرے وہ کا انشورس کمپنی ہے اس کا پیچھا کرنا شروع ہوتی ہے اس کمپنی کو تلاش کرنے کے لیے جانا شروع ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے بریڈش برزن آئیلینڈ جو ہے وہاں پہ اس کا آفیس ہے وہ وہاں پہ پہنچتی ہے تو آگے جا کے چیزیں مزید نہیں ملتی کچھ سمجھ نہیں آتا وہ اندر گھستی چلی جاتی ہے کہ چیزوں کو ڈگ آؤٹ کرے کہ یہ معاملہ چل کیا رہا ہے تو اس کو اس دوران کیا 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 محمد نواز شریف ان کی بیٹی اور بیٹوں کی کمپنیاں تھی ان کے جو لندن کے فلیٹس جن کا ایشو بنا جن کا کیس چلا ریفرنس دائر ہوئے تو وہ بھی اسی طرح کوئی کمپنیاں تھی شیل کمپنیاں جو کہ زمین پہ اگزیسٹ نہیں کرتی صرف کاغذات میں اگزیسٹ کرتی ہیں اس کے شیرز ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے شیر اولڈر بنے ہوتے ہیں کوئی بینیفیشل اونر ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کو سمجھ نہیں ہیں کہ مریم نواز کا وہ کیا معاملہ تھا وہ جو کہتی تھی کہ بینیفیشل اونر نہیں ہے کوئی پراؤپرٹی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر سمجھ آجیں کہ انہوں نے اگزیمپلز دے کے سٹورییں بتائی ہیں کہ اس کے اندر ایک سٹوری ہے کہ ایک باپ ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے ان کا کوئی ڈومیسٹک ایشو ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ تو اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ٹونٹی ملین ڈالرز کی کمپنی جو ہے وہ تمہارے نام کر دوں گا تو یہ ڈاکومنٹس ہوں گے تم اس کی شیئر رولرز ہوگی تو یہ ٹونٹی ملین ڈالر تمہارا بغیر کچھ کی یہ تمہیں مل جائے گا لیکن بعد ازاں ان کی آپس میں کسی بات پہ جو ہے وہ نہیں بن پاتی پیچ اپ نہیں ہوتا تو وہ خاتون اب اس کے پاس وہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ جا کے کلیم کرنے جاتی ہے موزیک اور فانسیکہ کے پاس لیکن پتہ لگتا ہے کہ اس کی جو ٹوٹل ورث ہے وہ سو سیڈیٹ سو ڈالر ہے اور وہ لڑکی وہاں پہ حیران پریشان رہ جاتی ہے چیختی ہے چلاتی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے تو وہاں سے بھی چیز سمجھاتی ہے کہ کاغذات جو ہوتے ہیں وہ صرف کاغذات ہوتے ہیں شیئر ہولڈرز صرف کہنے کی حد تک ہوتے ہیں لیکن ایکچولی پیچھے بینیفٹ جو لے رہا ہوتا ہے کوئی اور ہوتا جو اس کو موپ کر رہا ہوتا اور وہ کسی اور کے نام پہ ہوتی ہے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کا کیا چل رہا ہے اور جو سامنے کمپنی شو کروائی ہوتی ہے کاغذات کے اندر وہ لیگل ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو پاتی تو امریکہ کے اندر بھی اس طرح بہت ساری کمپنیاں تھیں اس مووی کے اندر یہ بھی انہوں نے دکھایا کہ ستر ارب ڈالر کے اوپر کس طرح ٹیکسچوریاں کی گئیں کتنی کمپنیوں نے کی کیسے کی وہ ساری چیزیں آپ کو اس میں سمجھ آئیں گی آپ دیکھیں گے مووی تو آپ کو سمجھ آئے گی لیکن اصل چیز وہی ہے میاں محمد نواز شریف تو پاکستان کے لیے اس کو آپ کریڈٹ کہیں یا ڈس کریڈٹ کہیں کہ نیٹ فلکس کی مووی کے اندر میاں محمد نواز شریف کا ذکر آیا اب آپ لوگ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں یا آپ کی اپنی political affiliation آپ کی اپنی thought perception کے اوپر ہے کہ آپ میاں محمد نواز شریف کو کیا سمجھتے ہیں اور اس سے جوڑ کے اگر آپ اس کو پاکستان کو ساتھ جوڑ کے دیکھیں کہ پاکستان کا تذکرہ یہ جو پناہوں ویپرز کو لے کے اس کے اندر آیا ہے وہ اچھا ہے برا ہے مصبت ہے یا منفی ہے اب آپ لوگ خود ہی decide کر سکتے ہیں یہ مووی ضرور دیکھے گا میں آپ کو recommend کرتا ہوں لازمی دیکھے گا اور اپنا جو review ہے وہ comment section میں اگر آپ دینا چاہیں تو آپ لازمی دیجئے گا ہم اس کو appreciate کریں یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو like کیجئے subscribe بھی کیجئے اور ویڈیو کو share کیجئے تاکہ ہماری جو بھی چیزیں ہم آہندہ آپ کے لئے بنائیں گے عباد بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ